بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین جب آپ کو بینک میں نوکری ملتی ہے تو آپ کو دو چیزیں سکھائی جاتی ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہیومن ایرر غلطی اور فراڈ میں کیا فرق ہے اگر آپ دس لاکھ کے ساتھ ایک زیرو لگا دیں تو وہ ایک کروڑ بنتا ہے اگر یہ غلطی سے ہو تو آڈیٹر آپ کو پکڑتے ہیں لیکن آپ کو کچھ کہا نہیں جاتا کیونکہ اسے ہیومن ایرر غلطی سمجھ کر آپ کو فردر ٹریننگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے لیکن اگر یہ فراڈ ہو اور چاہے وہ کچھ پیسوں کا فراڈ ہو کچھ تھوڑا سی ہیرہ پھیری ہو تو پھر آپ کے خلاف پرچہ بھی ہوتا ہے قانونی کاروائی بھی ہوتی ہے آپ کو جیل بھی جانا پڑتا ہے اور آپ کو شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیڈرشپ یا منیجمنٹ کی کتاب میں لیڈرز بھی غلطیاں کرتے ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں انسان کو پہچاننے میں لیکن جو ہی انہیں اس غلطی کا احساس ہو وہ فورا کریکٹیو ایکشنز کرتے ہیں یا اس غلطی کو صدارنے کے لیے اس کے عملی اقدامات کرتے ہیں اور یہی ایک لیڈر میں اور ایک عام آدمی میں فرق ہے عمران خان پاکستان کے وزیراعظم انہوں نے ایک غلطی کی ریحام خان سے شادی کی لیکن انہیں اس غلطی کا احساس ہوا ریحام خان لندن میں تھی انہیں طلاق بجوا دی گئی اور آج ریحام خان ماضی کا حصہ بن چکی ہے عائشہ گلالی ایک ابرتی ہوئی ینگ لیڈر تھی جو آج اگر اسیمبلی میں ہوتی تو شاید پاکستانی سیاست میں ایک بڑا اچھا کام کر سکتی تھی لیکن ان کے میسیجز ان کا وہ جو کردار سامنے آیا کپتان ایک دفعہ پہچاننے میں پھر غلطی کر گئے اس سے کیا ہوا کہ عائشہ گلالی ماضی کے ان عراق میں گم ہو گئی جعوید حاشمی باغی کے نام سے ایک بہت بڑے سیاستدان بڑی قداور شخصیت کپتان کو جب احساس ہوا کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جعوید حاشمی اصل باغی نہیں ہے تو اس کے بعد جعوید حاشمی سیاست سے ہمیشہ کے لیے ریٹائر ہو گئے اور قصہ پارینہ بن چکے ہیں جسٹس وجی فوزیا قصوری اکبر اسبابر اور اس طرح کے بہت سے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں کپتان کے سامنے آئے لیکن وہ سب کے سب آج کسی کو یاد بھی نہیں انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی نہیں کامیاب ہوئے آج انہیں کوئی جانتا بھی نہیں پچیس ایم پی اے الیکشن کے دوران ہورس ٹریڈنگ میں کپتان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کپتان ہار جیت کی پرواہ کیے بغیر ان سب کو سائٹ بھی کر دیتا ہے اس بات سے قطع نظر کے وہ ہاریں یا جیتیں وہ لوگ سائٹ پر ہوتے ہیں آج وہ لوگ پارٹیوں میں در بدر ہو رہے ہیں کپتان اپنی جگہ پر قائم ہے آج کپتان کی ٹیم میں بہت سے ایسے پرندے موجود ہیں جو کہ ہر وقت اس اڑان کی تیاری میں رہتے ہیں صرف موکے کی تلاش میں فواد چودری ہیں مونس الائی ہیں اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ایک عام زبان میں فصلی بٹیرے کہا جاتا ہے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن کپتان اپنی جگہ پر قائم ہے جانگیر ترین کپتان کے نائب کپتان کے طور پر سامنے آئے لیکن جو کام انہوں نے کیا وہ آپ سب کے سامنے آئے اب جانگیر ترین کے پاس یہ چانس موجود ہے کہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں عوام کا وہ سارا پیسہ جو انہوں نے لوٹا ہے واپس کریں اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو تحریک کا حصہ بنا لیں کیونکہ کپتان کے ساتھ شاید اللہ کی مدد ہے شاید عوام کی حمایت ہے یا کپتان کے ساتھ دعائیں ہیں اللہ جانتا ہے کیا لیکن کپتان اپنی جگہ پر برقرار ہے شاید اس لئے اس کی نیت اچھی ہے ہمارے ہاں بہت سے لوگ بلا وجہ تنقید کرتے ہیں مثال کے طور پر چین سے طالب علموں کو کیوں لائے کپتان نے کہا ہم لوگ انہیں نہیں لائیں گے لوگوں نے شور مچایا انہیں واپس لائیں ایران سے ظاہرین کو واپس لائے تو شور مچ کیا جی کپتان نے پھر غلطی کی کپتان وہاں سے کرونا وائرس فالے پیشنٹ کو سد لے آئے یہاں پر کپتان نے کہا کہ ابھی صرف کرونا کے بیس کیسز ہیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے حکومت پر الزام لگا کپتان پر الزام لگا کہ چھپایا جا رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے جب کپتان نے بتایا کرونا وائرس بڑھڑا ہے کہ کرونا وائرس سے مزید کیسز ہوں گے مزید طبعی پھیلے گی کہا گیا پہلے کیا سوئے ہوئے تھے آپ لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں کپتان نے کہا کہ صوبائی سطح پر حکومتیں خود فیصلہ لیں اپنے اپنے علاقوں میں دیکھے کہ مسائل کیا کہا گیا اس کے پاس تو لیڈرشپ ہی موجود نہیں ہے کپتان نے پھر ایک نیشنل ڈیزاسٹر کمیٹی بنائی کہ کرونا کو روکنے کے لیے ایسا دھومر کے سامنے ایک کمانڈ ان کنٹرول سسٹم بنایا کہا گیا کہ یہ آرمی کنٹرول کریے کپتان تو بظاہر صرف کپتان ہی ہے کپتان نے کہا ہم لاکڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتے غریب بھوک سے مر جائیں گے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ہم لوگ بھوک سے مر جائیں گے تو کیا پورا پاکستان کچھ لوگوں کے لیے چلائیں کپتان نے کہا اچھا چلیں لاکڈاؤن کر دیتے ہیں آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں کہا اچھا اب آپ دھیاڑی دار مزدوروں کو مارنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں کپتان نے ملکی سطح پر کیش کا راشن کا نظام وضع کیا کہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں کہا لو جی اب بارہ ہزار روپیہ صرف دیا جائے گا اب اسے تو ان کا اپنا گھر نہیں جلتا کپتان نے کہا اچھا چلو ریلیف فنڈ بناتے ہیں آپ لوگ پیسے ڈالیں اچھا جواب میں انہوں نے کہا یہ تو چندہ مانگتا ہے اس کو تو مانگنے کی عادت ہے بات بات پر مانگنا شروع کرتا ہے کبھی باہر کے ملکوں سے مانگتا ہے کبھی اپنے لوگوں سے مانگتا ہے یہ کیسا کپتان ہے پھر کپتان نے جب یہ بات کی دوبارہ کہ آئیں بیٹھ کا ٹائگر فورس بناتے ہیں والنٹیرز کٹھے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی جا کر دور سٹیپ پر مدد کی جائے کہا گا کیا اپنی فوج ختم ہوگی ہے کیا آپ کے پاس پولیس نہیں ہے کیا آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں آپ ان سے کام کیوں نہیں لیتے کہا کپتان کے کتے کا نام ٹائگر ہے اب آپ مجھے بتائیں ایسی صورتحال میں جب کرونا سے لڑنے ہیں جب پوری دنیا کے لوگوں کے وسائل اس طرح ہوں کپتان کے ساتھ اندرونی جس طرح انہوں نے سیاست کا ایک شروع کر دیا سلسلہ جس میں مونسلائی وغیرہ ایک طرف ہوگے ایک طرف چودری گجرات والے جو سارے ایک طرف ہوگے ایک طرف جانگیر ترین پارٹی ہوگے ادھر علیم خان کٹھا ہوگے ادھر سے اب رانہ سناؤلہ یہ سب لوگ کپتان کے خلاف ایک دفعہ پھر مافیا کی طور پر جڑ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ان سب لوگ کی خاندان ہے اگر شریف ہے تو نواز شریف ہے شہباز شریف ہے سلمان شہباز ہے حمزہ شہباز ہے مریم شہباز ہے اسی طرح اسی طرح اگر چودریوں کی بات کریں چودری شجاعت ہے چودری وجاعت ہے چودری مونسلائی ہیں چودری پرویزلائی ہیں بہت سے چودری آگے ہیں اسی طرح خسروت بھی بہت سارے ہیں اسی طرح سارے ہر طرف جس حلقے میں آپ جائیں زرداری صاحب میں تو ان کے بھی آگے سے بہت سے ہیں صرف آپ کے پاس پاکستان میں رہتا ہے ایک شخص تو وہ رہتا ہے کپتان اس لیے کہ کپتان کا اس سیاست میں کوئی والی وارث نہیں ہے اور کپتان کو شاید عوام کی امیدوں پر پورا اترنا ہے پریشر میں کھیلنا کپتان کو آتا ہے لیکن یہ اس وقت جو پریشر کرونا کے دنوں میں کپتان کی سیاست پر ڈالا جا رہا ہے مجھے لگا کہ کپتان اکیلہ ہے اس لیے کپتان کے لیے آواز اٹھائی اس آواز میں آواز ملائیں اور کپتان کو بتائیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اس محاصل پر بائیس کروڑ لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ